بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھوس آب آئین اچھا دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا گھوس آبزورٹس والا چینل ہے نا وہ بھی سبسکرائب کر کے رکھئے کیونکہ میں آج شاید اس کے اوپر ابھی دوپہر تک جوہے وہ ایک لائف ٹیسٹ ٹرانسویشن کروں گا اس پر ٹھیک ہے ٹرانسویشن ہاں ٹھیک ہے تو آپ لوگ جائے ادھر مجھے جوائن کیجئے گا لازمی اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں پر کیا ریزرٹ نکلتا ہے آج کل پرسو میں جائے میرا یہ چینل کے اوپر سے جو ایک کوئی پرابلم ہوئی ہے جو اسٹریم یاد پر نہیں آبا رہا تو وہ وہاں پر انشاءاللہ کل پرسو سے وہ بھی ہو جائے گا دونوں چینلز پر میں کوشش کروں گا کہ سیما اور یہ حیدر کا کیس اور دوسرے جو کیسز ہیں جو اراؤنڈ دو ورڈ چل رہے ہیں تو وہ بھی جائے میں اس پر کور کروں گا دونوں چینلز پر کوشش کروں گا کوشش اوکے تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بھائی دیکھیں خلاہ مہدر جائے وہ اپنی وعدہ کا غم جائے وہ اس کو دور کرنے کے لیے موٹر سائیکل پر ابھی کنزہ کے ساتھ نکلا ہوا ہے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ بندہ نہیں باز آ رہا وہ اس کا دماغ ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اب ایک عورت کا ڈسا ہوا دوسری سیما کو جائے وہ اس کو آگے اس نے ہاتھ کر دیا کہ ڈسو مجھے اور وہ اب گئے اب میں اس عورت کی کسی بھی طریقے سے جائے نہ کروں گا بھائی لوگ کہیں کہیں بھائی ہیدر کے کیسے پیچھڑے ہیں میں ہیدر کے لیے اب میں ایک آواز نہیں اٹھا رہا بھائی مجھے ان چار بچوں کی پروائے میں ان چار بچوں کے لیے بات کروں گا مومن میں دیکھیں بھائی مجھ سے یہ سب نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کے نہیں نہیں ہوں بھائی میں بے وقوف آدمی نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے میں نے یہ ایک چیز ایک جملہ بولا تھا جس کو لوگوں نے اپنی ملکیت کیونکہ میرے تو جائلوگ اٹھا کے کافی کرنے کی تو لوگوں کو عادت ہے ٹھیک ہے تو وہ میرا ایک جائلوگ پھر کافی کیا گیا کہا کہ یہ سب سے پہلے میرے ہی وہ تھی تو میں وہ آپ کو بتا دوں دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ مومن ملک سسٹم سے لڑ رہے ہیں یا چھوڑیں میں وہ کچھ بولوں گا تو آپ لوگ کوگے کی کیس بگاڑ رہے ہیں کیونکہ اگر کوئی سچ اور حق کی بات کرتے تو اس کو پھر دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے خلاف اپنے ہی لوگ ہو جاتے کہ بھائی آپ کیس خراب کر رہے ہو میں تو کیس خراب نہیں کر رہا کیس چلے گا تو خراب ہوگا نا جو کیس ہے ہی نہیں چلی نہیں رہا کسی طریقے سے میں تو یہاں پر بیٹھ کے کہہ دوں کہ آج میں نے جو کہ خلیل اور رحمان کمر کے خلاف میں نے جو وہ فلانا کی دیر کر دیئے کہ یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ملک کے فلاف اس نے جو وہ ہمارے ملک کا امیج ایک اچھا خاصت چلتا پھرتا اس نے خراب کر دیا تو اس پہ کتنی صداقت ہے جنگل میں مور ناچہ کس نے دیکھا میں کاغذات پہ اٹھا کے لاکے دکھا دوں کسی جالی اس ٹیم کو اس پہ پیسٹ کرا کے دکھا دوں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے وہ بھئی کیس چلی نہیں رہا عدالتوں کے اندر فائل جانے کا مقصد کیس چلنا نہیں ہوتا عدالتوں سے وہاں سے آرڈر آیا کیا آیا بھئی فلانی تاریخ اب ہمیں نہیں پتا کہ فلانی تاریخ ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کیس وہاں پر گیا جج نے آپ کے آرگومنٹ سنے کے نہیں سنے اور اس کے بعد اس کی ڈیٹ دیئے بھائی مجھ سے جانا جی حضوری نہیں ہوتی سی دی سی بات ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا میں ان چار بچوں کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا یہ لوگوں کا کام ہے وہ لوگ کر رہے کریں اپنی یوٹیپ ٹینل چلائیں چلاتے رہیں میں ہو سکتے بہت جلد اس کیس کے اوپر سے ہٹ بھی جاؤں اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ کیس کے اندر کوئی بندہ کسی سے سنسیر نہیں ہے جس کے بچے گئے ہیں وہ اپنے آپ سے سنسیر نہیں ہے بھائی وہ بندہ اس کو دوسری عورت مل گئے اس کے ساتھ بھوم رہے پھر کہتے ہیں کہ سیما کو ہم نے پورا سال گالیاں دی وہ بات اس سے سچی کر کے دکھا دی مطلب یا تو سیما غلط ہے یا یہ غلط ہے یا دونوں غلط ہیں یا یہ دونوں صحیح ہیں آپ اور میں غلط ہیں ہم لوگ کس لئے آواز اٹھا رہے ہیں سیما رہے وہاں پر سچن کے ساتھ پوچھ رہے شاد رہے آبادرہ بھائی تیرے لیے ہمارے بھوائے ٹھیک ہے تو بھی رہے حیدر کنزا کے ساتھ رہتا پوچھ رہے ہیں شاد رہے ہیں آبادرہ ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے ہمیں ان چار بچوں کی پرواہیں اس سیما اور اس حیدر کے چکر میں ہم نے ہندوستان کی جو کیا کہتے ہیں گورنمنٹ تک کو ہم نے گالیاں دے دی کیا ملا اٹھا ہمیں گالیاں پڑی دونوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھا دیا نہیں غلط ثابت کر کے دکھا دیا بیچ پہ کون پیٹا وہ بیچارے اب باتائیے کہ ہم کیا کریں کس کی سائیڈ لیں بھائی وہ چار بچوں کی زندگی ہے بھائی ان کی وہ برباد ہو رہی ہے انڈیا سے بھائی بہن رو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میری لائے میں ساجد بھائی روئے کتنا رویا وہ بندہ آدھا ایک گھٹا تو وہ رویا ہے بندہ جب ہیدر کی والدہ کے انتقال ہو گیا ہیدر کو فکری نہیں ہے وہ بھائی پہ لے کے گھوم رہا اس کے چہرے کے ایک پریشز بتا رہے کے وہ کتنا خوش ہے ہم اس شخص کے لئے اپنے گالیاں کھائی ہیں پورے سال اور اس شخص کو ہماری کم از کم عزت کا یہ خیال نہیں ہے مطبق اتنا سیدھا کوئی نہیں ہوتا بھائی ٹھیک ہے اتنا سیدھا کوئی نہیں ہوتا کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو میں بھائی میں مجھے کوئی میسیج کر کے یہ نہیں بولے شہریائے بھائی آپ کیس خراب کر رہے ہو میں سچ بولتا ہوں اور کڑوا بولتا ہوں بولوں گا اور زیادہ زور سے بولوں گا اگر مجھے کسی کا میسیج یا کسی کا کمنٹ آیا کہ شہریائے بھائی آپ نے غلط کر دیا نہ تو میں مومن ملک کا دیا کھاتا ہوں نہ میں حیدر کا دیا کھاتا ہوں نہ میں کسی کا دیا کھا رہا ہوں مجھے پروا نہیں ہے حیدر کیس جیتا ہے جیتے نہیں جیتا کوئی پروا نہیں سیما کیس جیتی ہے جیتے نہیں جیتی ہے کوئی پروا نہیں مجھے وہ چار بچےوں کی فکر لگی بھی کہ جن کا فیوچر حیدر اور یہ لوگ مل کے بر بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم کو بیوکوف بنا رہے ہیں کبھی کبھی تو لگتا ہے دونوں کی پلاننگ ہے حیدر کی بھی اور سیوہ کی بھی کہ بھائی یہ ہوں کرنا تو میوں کرنا یہ ہو سکتا ہے دیکھنا ابھی چند انہوں میں آڈیو ان کی لیگ ہوگی دونے دوسرے سے رابطے میں پھر کیا کر لیں گے ہم لوگ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں مطبع اس کو حیدر کیلئے ہم نے ساری ڈیڑھ سال سے ہم لوگ گالیاں کھا رہے ہیں گندی گندی گالیاں پڑ رہی ہیں سیما کو گالیاں دیے جا رہے ہیں ہم لوگ یہاں تو یہ لگ رہے کہ سیما بلکل صحیح ہے اب ایک اینگل جب یہ زفر پلوز کی انٹری ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوش اور حواز کے اندر رہ کے کام کرنے والا تھا جو کہ بلنڈر مار کے پورا کیس جو ہے وہ خراب کر دیا گیا جان بوجھ کے ان کے آنے سے چھ مہینے پہلے روشہ نظیم کو پتا دی انہوں نے تو لیک آؤٹ نہیں کی انہوں نے کیوں لیک آؤٹ کر دی بھائی اس کا مطلب ہے یہ کوئی دیکھیں یہ یہ گڑیا گڑے کا کھیل نہیں ہے یہ بہت سینسٹیٹ کیس تھا جس کو خراب کر کے بگاڑ دیا گیا ہے اب نہ سیما آئے گی نہ بچے آئیں گے نہ حیدر کو بچے چاہیے چند دنوں میں دیکھئے گا حیدر انڈیا نہیں جائے گا نئی ویزا ملے گا ملے گا بھی تب بھی حیدر انڈیا نہیں جائے گا یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کیوں کنزہ آگیس کی لائف میں کنزہ کے بعد کوئی اور آجے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے کنزہ کوئی بہت بڑی ریپورٹر ہے کوئی سچی عورت ہے شروع دن سے ہم حیدر سے کہہ رہے ہیں سارے لوگ سمجھا سمجھا کے تھک گئے لیکن پتا نہیں کیا گول کے پلایا ہے وہ حیدر کو ہوتی ہے تو پردہ فاس کیے چلا جا رہا ہے مطلب ملٹی ارکتے کر رہا ہے تو جاگر اس کو لے کے گھومنا تھا پیچ پہ اپنے کسی بچے کو بیٹھا تھا کسی خاتون کو بیٹھا تھا پھر اس کو بائک پہ لے کے جاتا وہ نہ میرا مورت اس سے چپپ کے بائک پہ گھوم رہی ہے یہ تیرا گاؤ دکھا رہی ہے اب کل کوئی ہمیں ویڈیو بنا کے دے جگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آگے لوگوں کی یہیے کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ بائک پہ گھوم رہے ہیں انہوں نے کھید بھی دکھائے ہوں گے اب آپ بتائیے کہ ہم لوگ مطلب ہم لوگ ہیڈر کو ڈیفینٹ کرتے رہے ہیں ہم کلزر کو ڈیفینٹ کرتے رہے ہیں جو کیس بگاڑ رہی جس دن سے آئیے مومن ملک صاحب کیا کیس کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کیس کے اندر ایک زیرو مطلب زیرو پرسنٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہمارا سبیدان ہم یہ ہم وہ ہم یوں ہم یوں ہم ہم کے اندر لگے ہیں بھائی بھائی میں جو ہے نا ایڈیا کے لوگ بہت اچھے ٹھیک ہے اس چیز کو میں ایگری کرتا ہوں انڈیا بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے انڈیا کا جو بھی کلچر ہے بہت اچھا ہے لیکن اس کیس کے اندر جو لوگ ہمیں جڑے سنسیر نہیں ہے بالکل بھی کوئی کہ مومن ملک بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کیس بگاڑ رہے ہیں آپ کو عدالتی معاملات نہیں پتا مجھے عدالتی معاملات نہیں پتا ہے شکر کرو نہیں پتا ہے تو میرا یہ حال ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پورے کیس کی ٹانگیں چھیر دیتا مطلب ہم لوگ بیوقوف ہیں آپ ایک بات بتاؤ کہ کتنی بڑی اپرچونیٹی تھی مومن ملک صاحب کے پاس کہ بچوں کی کسٹڈی اپنے پاس لے دیں اور پھر بچوں کو حیدر کے حوالے کر دیتے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تین سو کتنے تین سو کروڑ کا مالک ہوں اور میں کہاں رکھوں بچوں کو مطلب آپ تین سو کروڑ کے مالک تین سو کروڑ ایک چھاڑ گز کے گھر کے اندر آپ رہتے ہیں تین سو کروڑوں پر آپ کے پاس ہے وہ آپ نے کئی تجوری کے اندر رکھتی ہیں آپ بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں کر سکتے یہ اتنا بڑا اوپرچونیٹی تھی کہ دنیا کہتی بھائی آر وقید ہو تو ایسا ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بچوں کو کہاں رکھوں کون رسپونسیبیلیٹی لے گا مطلب آپ بچوں کی رسپونسیبیلیٹی نہیں لے رہے آپ غلام حیدر کی کیا رسپونسیبیلیٹی لیں گے بھائی میں اس کیس کے اندر نہ تو حیدر اپنے ساتھ سنسر ہے نہ مومن ملک کسی کے ساتھ سنسر ہے میں ایکسریمیلی سوری میری بات آپ دوکو بری لگے گی لیکن آج کے بعد میں صرف بچوں کیلئے آواز اٹھاؤں گا مومن ملک نے کیا کر دیا مومن ملک نے کیا نہیں کیا مجھے سے کوئی پرواہ نہیں ہے میں ان کا فین نہیں ہوں بالکل بھی ٹھیک ہے حیدر کیا کر رہے ہیں حیدر کیا نہیں کر رہے ہیں مجھے سے کی کوئی پرواہ نہیں ہے سیما کیا کر رہی ہے سچن کیا کر رہے ہیں ببیتہ کیا کر رہی ہے ایک کیس کے اندر اگر کوئی وکٹم کے ساتھ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں جس کی خودی لوگ مثال دے رہے ہیں وکیل بابو لوگ اس حساب سے ببیتہ بھی مجرم ہے چاہے وہ بچوں کو سونے کے انوالہ کھلا رہی ہو ٹھیک ہے اس کے لئے بات نہیں کرو کیوں نہیں کرو بھائی وہ ہماری مامے کی لڑکی لگتی ہے جو اس کے لئے بات نہیں کر رہے ہیں پورا گھر پورا ربو پورا اس کے اندر کریمینل بنا ہوئے پورا یو بی اسٹیٹ اور ایم ایل ایم بی ای میں نے سب کے سب اس کے اندر انبولز ہوئے ادارے انبولز ہوئے پھر کہہ دے کہ آپ بات نہیں کر رہے ہمارے لوگوں کے خلاف کیوں نہیں کریں بھائی نظر آ رہے ہیں میں آگو دیکھی مکھی نگلنے کا عادی نہیں ہوں بے حقوق نہیں بنائے ہم لوگوں کو نئی ہو رہا ہے کیس نہیں لڑا جا رہا ہے اوکے فائن کلیر کٹ بتا دیں کہ سیما کو وہاں کی نیشنیلیڈی دینی ہے بچے نہیں جائیں گے کلیر کٹ بتائیں کیا ضرورت ہے بھائی میں پھر وانڈ کر رہا ہوں مجھے اگر کسی کا میسیج آیا ہے یا کسی کا کہتے ہیں کمیٹ آیا ہے کہ شیریف بھائی آپ کیس خراب کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ کیس کو آپ لوگ خود دیکھیں گے پندرہ بیس دن کے اندر کیچیز چل رہی ہے اس کے بعد بتائیں کیس میں خراب کر رہا ہوں کہ یہ لوگ خراب کر رہے ہیں میں اس کیس کے اوپر اب بات ہی نہیں کروں گا بھائی بہت ہو گیا ہے یہ ٹوپی ڈراما مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا ہے بے وقوف بنانے کی حد ہوتی ہے وہ بچے آج نہیں تو کل جب وہ جوان ہوں گے اور جب وہ دنیا سے جائیں گے تو وہ قیامت والے دن گریبان پکڑیں گے سب لوگوں کا جو اس کو سیما کو اور حیدر کو اس طریقے سے یہ پورے کیس کا جنہوں نے بلندر مارے ہیں غلام حیدر کا بھی گریبان پکڑیں گے سیما کا بھی گریبان پکڑیں گے اور ان تمام لوگ کا جو اپنے چینل چلانے کے لئے جی 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 کر رہے ہیں میرے سے یہ نہیں ہوتا میں چاہوں ابھی ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ کہ میرے چینل پر آؤ میرے چینل پر آؤ مجھ سے زیادہ پھر جی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا مجھے اپنے چینل چلانا نہیں ہے بیغیتی کرنے والا نہیں کھایا میں نے کہا بی بی اور نہ میں کھاؤں گا میں ایک تھا وہ پہلا شخص جس نے کہا تھا کہ مومن ملک سسٹم سے لڑنا ہے لوگوں کو کوپی کرنے کی عادت ایسی پڑھئے کہ میں نے کہا تھا اور بھائی تم نے کہا تھا تم چیز جاؤ بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ سب چیزیں ہر چیز جو ہے وہ کوپی کر کے مطلب مجھے میری کوئی بیلی نہیں ہے نا ٹھیک ہے کوپی کرو 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 میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا ہر دوسرے چینل پر میں یہ سننا ہوں میں نے یہ کہا بھائی کیوں آویرنس دینے والا میں اور میری خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے کوئی پروا نہیں ہے یہ کوئی جو خواتین ہے نا جو وہ پپک اٹھنے بند کے گھسی ہوئی ہیں کہ میں فلانے کو میسیج کروں گی فلانے کو ویڈیو بھیجوں گی فلانے کو کلپ بھیجوں گی یہ کر گیا یہ کر گیا وہ جو غلط ہے کر تو بھیجو میں کسی کے باپ سے نہیں درتا ہوں کیس کے اندر کچھ نہیں ہو رہا چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے وکیل بابو پیچھے اٹھ جائیں گے کہ بھائی میں یہ کیس نہیں لڑا بھائی یہ آپ کے سامنے یہ ہو جائے گا میں آج کے بعد اس کیس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا میں صرف بچوں کے لئے آواز اٹھاؤں گا اگر اٹھائی تو لیکن حیدر بھاڑ میں جائے میری طرف سے سیما جائے بھاڑ میں ان لوگ کے خاطر میں کیوں گالیے کھاؤں بھائی ہم لوگ انہیں ٹھیکار اٹھا کے رکھے ہیں بھائی ہمارے وطن کو ہمارے مذہب کو گالیاں پڑھ رہی ہیں اور یہ لوگ جائے وہ ہمارے اوپر جائے وہ ہماری پیٹ پر چھورے مار رہے ہیں گھومو کنزا کے ساتھ کنزا کی بہن کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ گھومو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن یہ سب چیزیں پھر کہو گئے اپنی شرافت کا ڈھومنی رچانا اگر اکتے شریف ہونا تو بہائنڈ کامرا یہ کام کرتے تمہارا کیس کنزا خراب کر رہی ہے اور تم خود خراب کر رہے ہو بے وقوف انسان بعد میں رونا نہیں کہ سید ہو کے آپ کے موہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے تم نون سید ہو کے تمہارے یہ حرکتیں ہیں کیونکہ مجھے سننے کو ملائے کہ میرے لئے کیا کیا بکواس کی ہے تم لوگوں نے بھائی میں چھوڑ رہا ہوں بھاڑ میں گیا غلام ایدر بھاڑ میں گئی سیما ٹھیک ہے مجھے سکھ ان بچوں کی فکر ہے مجھے نہ کسی یوٹیوبر نہ کسی جنرلیس نہ کسی وکیل ٹھکیل کی کوئی فکر ہے بھاڑ میں گئے سارے کے سارے جی حضور جی حضور کرتے رہو کانون کا تمہیں پتہ ہے اور اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں بھائی میں حیران ہوں بھائی مجھ سے نہیں ہو رہا یہ کیس دس سال چلے بیس سال چلے تیس سال چلے یا ایک دن کے اندر رہا لو مجھے اس وقت خوشی ہوگی جب بچے چاروں کے چاروں واپس آ جائیں گے سیما بھانسی پہ لٹکتی ہے اس کو زندہ جلائے جاتا ہے یا اس کا آدھا دھر کٹ کے آدھا جلائے آدھا دھپنا ہے مجھے پرواہ نہیں غلام ایدر ٹھکے نیچے آتا ہے کیونکہ گاڑی کے نیچے آتا ہے یا پانی پیتے پہ مر جاتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بھاڑ میں گئے سارے کے سارے مجھے وہ چار بچوں کی زندگی اس کا فیصلہ بتا دے کہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں بس